السلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو سونا پیجن کلاب امید کرتا ہوں سب بھائی ٹھکٹا کھیر کھریہ سے ہوں گئے لے جی آپ میرے ہاتھ میں ایک کسوری ماشاءاللہ بچہ دیکھ رہے ہیں لے جی بچے نے اس ٹیمنا فل گصہ کی اس نے اپنے آپ کو میرے ہاتھ میں پھولا لیا سوج گیا یہ بچہ گصہ کر گیا اچھا یہ نا جو بھائی تو میری پرانی ویڈیو دیکھنے والے نا ان کو تو پتا ہے اور وہ ایک بھائی نے نا مجھے کول کی ویڈس اپ کے اوپر ان نے کہا سونا بھائی وہ جو آپ کا پرانا کبوتر تھا نا جو بڑی پرانی ویڈیو آپ نے لگائی تھی یہ دیکھیں کتنا گصہ کر رہا ہے میرے آگ کے اندر چل اندر چلتے ہیں کیج میں یہ نہ ہو کے کہیں یہ آج سے پسل جائے نکل جائے جو بھائی میرے پرانی ویڈیو دیکھنے والے ہیں نا تو ان کو پتا ہوتا ہے میری سارے کبوتروں کے بارے میں زیادہ تر کو پتا ہی ہے تو ایک بھائی نے نے کہا سونا بھائی جو آپ کا کسوری کبوتر چار دن کے بعد رول کر واپس آ گیا تھا گھر تو اس کا بچہ بغیرہ نہیں نکلا آپ کے پاس ہمیں شوک کروائے اس کے بچے کا محنے کا چلیں آپ کو شوک کروانا ہے تو کیوں نہ سب بھائیوں کو میں شوک کروائے دوں تو ویڈیو میں نے کہا چلیں سب بھائی دیکھ لیں گے پہلے تو آپ کو نہ اس بچے کا محنے چھوڑ کر شوک کروائے تو بچہ بڑا تگڑا ہے یہ دیکھیں بچہ ماشاءاللہ بچے کا کادکار دیکھیں بچے کا سائز دیکھیں یہ کسوری بلیڈ لائن سے بچہ ہے ماشاءاللہ یہ میرا بہت نیاب کبوتر ہے یہ اس کا بچہ جی بچہ دیکھیں آپ اور اس بچے نے نا اسٹینٹ فل گصہ کیا ہوا ہے ابھی موبائل کو اسٹینٹ پر لگاتے ہیں اور آپ کو اس بچے کا پروپرلی شوک بھی کرواتے ہیں اچھا میں اوپر چھت کی تیاری بھی کر رہا ہوں تو اوپر انشاءاللہ آج کیج چڑھا دیا اتر سے جو پرانا کیج پڑا ہوا تھا وہ شہزاد بھائی کے ساتھ مل کر ہم نے اوپر چڑھا لیا تو شہزاد بھائی بھی کہہ رہتے ہیں سونا بھائی بچے بھائی چھوڑے اوپر کے اڑھانے والے کبوتر چھوڑے ہی تاکہ ہمیں شوک کرنے کا مزا ہے موسم جو ہے نا اب شام کے ٹائم تو تھنڈا ہو جاتا ہے صبح کے ٹائم بھی تھنڈا ہوتا ہے لیکن دوپہر کو بہت شدید گرمی ہوتی ہے تو انشاءاللہ شوک ہوا کرے گا اوپر چھوڑیں گے پرندے انشاءاللہ ویڈیو میں آپ کو شوک بھی کرواؤں گا جو بھی پرندے چھوڑوں گا اور یہ بچہ بھی اوپر ہی چھوڑنا ہے یہ بچہ اڑائیں گے انشاءاللہ یہ بچہ آپنا بتائے گا کہ میں کیا چیز ہوں اور انشاءاللہ جی بہت ریزلٹیڈ جوڑا ہے میرا جس کا یہ بچہ ہے بہت ہی آؤٹ کلاس قسم گئے دیکھیں نا یہ دیکھیں اب اس کو پڑی ہے میں اندر جلا جاؤں ادھر آوی لے جی موبائل کو سٹینڈ پہ لگاتے ہیں اور آپ کو اس کا شکر واتے ہیں لے جی موبائل کو میں نے سٹینڈ پہ لگا لیا اور یہ بچہ بھی میں نے پکڑ لیا لے جی اب اس کی تیزیاں دیکھیں ماشاءاللہ اس کے باپ کے اندر بھی آپ سے ریکویسٹ ہے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں سونا پیجن کلاب یہ میرا نہیں آپ کا اپنا چینل ہے آپ چینل کو سبسکرائب کریں گے تو ہمیں ذرا حصلا بزائی ہوتی ہے ویڈیو کو ایک لائک بھی دے لیا کریں آپ کا کچھ بھی نہیں جانا آپ نے ایسے کر کے ایک لائک دینا ہے اور ایک دفعہ چینل کو پر جو بھائی نیو ہیں ایک دفعہ سبسکرائب کرنا ہے اور ساتھ بیل آئیکن آئے گا اس کو آل کے اوپر آپ نے کلک کر لینا اس سے ہوتا یہ ہے کہ میں جو بھی ویڈیو لگاؤں گا اس کا نوٹیفکیشن آپ کو ایزی لی آجائے گا اور آپ کو پتا چل جائے گا کہ میں نے اب کون سی نیو ویڈیو لگائی ہے ٹھیک ہے جی تو یہ آپ نے کام لازمی کرنا اس کے بعد اس بچے کا میں آپ کو شوق بھی کرواتا ہوں بڑا بڑا شاندار بچہ ہے اس طرف کر کے شوق کرواتا ہوں بہت ہی خوبصورت بہت ہی لا جواب بچہ یہ ٹھیک ہے اچھا یہ دیکھیں نا یہ ہاتھ میں اس ٹیم فل گسہ اس نے کیا ہوئے میرے ہاتھ میں یہ دیکھیں سوج گیا اس ٹیم اس نے فل گسہ کر لیا بہت ہی زیادہ پیارے پر کندے کا ماشاءاللہ ہڈی جوڑ گا اس ٹیم اس نے دانا پانی بھی کھایا ہوئے فل ٹیم ماشاءاللہ بچہ دیکھیں بچے کا کلر شلر دیکھیں کیسا خوبصورت ترین بچہ ہے ماشاءاللہ ضرور بولنا جو بھائی بھی میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور چینل پر نیو ہے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا سب سے پہلے میں آپ کو اس کی آنکھ کا ہی شوق کروا ہوں گا لیں جی آنکھ دیکھنی ہے آپ نے انشاءاللہ یہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے نا بہت جو ہے نا تیز لال آنکھ کر جاتے ہیں لیکن ابھی نہیں وقت لگتا ہے ان کو تقریباً چھٹے ساتھویں کلی میں جاتے ہیں نا تو ان کی آنکھ جو ہے نا بہت زیادہ لال ہو جاتی ہے شیک کریں آپ اور یہ بچہ جی بہت اچھا پروازی بچہ نکلا ہے انشاءاللہ اس کو اڑائیں گے آپ اس کی آنکھ میں چمک دیکھیں سب سے پہلے کیسی روشن آنکھ ہے خوشک نہیں ہے چمک دیکھیں پانی میں تر آنکھ ہے اور اس میں آپ کو میرا عقص بھی نظر آ رہا ہوگا اس ٹیم اس کی آنکھ کے اندر آپ یقین کریں اتنی کو واپسی آنے اس بلیڈ لائن کی کسوری بلیڈ لائن ہے باقی پلکیں دیکھیں ماشاءاللہ اور آنکھ کی فٹنگ دیکھیں سر کے کتنے اوپر اس کی آنکھ کی فٹنگ ہے اور یہاں سے اس کا سر جو ہے نا وہ چپٹا ہے اچھا اس بچے میں ایک اور بڑی اچھی خاص کیا تھا میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کے باپ کے اندر بھی آگو یہ کچھ چیزیں اس میں ظاہری بات ہے بلیڈ لائن اس کے باپ کیا تو وہ چیزیں ادھر سے ہی آئیں ہیں اس کے اندر آج نا کیمرے کا وہ ریزلٹ نہیں ہے یہ دیکھیں نا گصہ دیکھیں اس کا اچھا اس کے اندر نا یہ لوئیں ہیں جو پرانی اور بلیڈ لائن میں لوئیں آتی ہیں نا میں اکثر بتاتا ہوتا ہوں یہ اس کے اندر بہت زیادہ دداد میں ہے میرا کیمرہ وہ دکھا پا رہا ہے کہ نہیں اس ٹیم یہ دیکھیں یہ گردن کے اوپر دیکھیں بہت خوبصورت ہے بڑی بنتر میں بچہ ہے ماشاءاللہ اب میں آپ کو اس کا کندہ دکھاتا ہوں اس کا کندہ دیکھنے والا ماشاءاللہ شوق کرنے والا کندہ ہے ابھی اس نے پہلی کلی ہی گرائی ہے اس بچے نے اس کی بگلیں دیکھیں ماشاءاللہ چک کریں بگلیں اور آگے سے اس کے سارے پر دیکھیں پروں کی چلائی دیکھیں ابھی اس نے پہلی کلی گرائی ہے یہاں سے اور یہ دیکھیں کیسے پر کے اوپر پر چڑے بڑے کندے کا یہ بچہ ہے اور اس بچے کی ماشاءاللہ دسویں کنی بڑی ہے نوی چھوٹی ہے آٹھویں دونوں سے چھوٹی ہے اور آخر والے جو چار اوپر ہیں چار اوپر کیا بلکہ سارے پر دیکھیں ایک دوسرے کے اوپر کیسے چڑے ہوئے ہیں اسے انہوں نے گرپ کی ہوئی ہے ٹھیک ہے اس میں سے ہوا جی کراس نہیں ہوگی باقی بڑی بنتر میں ہے بچہ تیل شیل دیکھیں اس کی ماشاءاللہ چیک کریں کلر شلر دیکھیں تو بتانا ضرور ہے آپ نے آپ کو یہ بی بی پیجن کیسے لگایا سٹوری یہ ہے جس کے باپ کی میں تھوڑی سی سٹوری ہسٹری بتا دوں اس کا باپ جی ویڈیو بناتے ہوئے میرے سے نا کیج میں سے نکل گیا تھا میں آپ کو تھوڑا سے یاد کرواتا ہوں میں بھی میرے بہت زیادہ بھائی ہوگا تو باتوں کا پتہ یہ دیکھیں گصہ دیکھیں اس کا اچھا ویڈیو بناتے ہوئے تب ادھر میرے پاس آج سے تقریباً کوئی دائی سے تین سال ہو گئے ہوں گے تو ادھر اس کی جگہ پہ جا پہ میں کھڑا ہونا یہاں پہ ایک چھوٹا سا کیج ہوتا تھا میرے پاس اس میں سے ویڈیو بناتے ہوئے وہ کئی دروازہ کھلا رہا گیا اس کے لے کی ویڈیو بنا رہا تھا جیسے آج بچے کی ویڈیو بنا رہا ہوں تو ویڈیو بناتے ہوئے وہ میرے سے نکل گیا اس نے پنجے وہ کبھی باہر نہیں نکلا تو اس نے پنجے لگائے سب سے پہلے آہا ادھر یہ پیچھے پتے ہیں ان پتوں میں پنجے لگائے اس کے بعد جی وہ کافی دیر رولتا رہا رولتا رہا رولتا رہا جب بھی اڑے انہی پتوں میں جا کے بیٹھے وہ چھات کے اوپر تھوڑے سی جیسے پیپل کے پتے اگھو جاتے ہیں وہ سسٹم ہوا تھا مطلعہ کوئی درخط بغیرہ نہیں تھا کوئی چھوٹا سنے ایسے ہلکا سا پیپل کے پتوں والا پیڑ اگھا ہوا تھا تو وہ تھا بلہ وہ ادھر ہی بیٹھنا شروع ہو گیا ادھر ہی بیٹھنا شروع ہو گیا تقریبا کافی دفعہ اڑا اور وہ اپسی اس کی ادھر ہی ہو رہی تھی تو رات ہو گئی شام ہو گئی تو خیر وہ اڑا اندھیرے میں پتہ نہیں کہاں چلا گئے تو اگلے دن میں صبح صبح چھت کے اوپر آگئے میں نے کہا اس نے آجان ہے جو کتنا اکڑ مند کبوتر ہے ماشاءاللہ کسوری بلیڈ لین ویسی بہت اچھی ہے لال آنکھیں بغیر کبوتر بازی جو ہے نا وہ ناممکن والے حساب ہیں لال آنکھیں بغیر کبوتر بازی نہیں ہے اگر کوئی بھائی کہتا ہے کہ لال آنکھیں بغیر کبوتر اڑتے ہیں تو بھائی کوئی نہیں اڑتے سیدھی بات ہے لال آنکھ کا کراس کئی نہ کئی لازمی ہوتا ہے وہ آپسیوں اور پروازیں کسوری کبوتروں میں بے انتہاں ہیں بہت گرمی ہیں آج بھی اچھا لو جی اگلے دن بھی نہیں نظر آیا اس سے اگلے دن بھی نہیں نظر آیا چوتھے دن وہ کبوتر نظر آیا علاقے میں دوبارہ تو وہ کبوتر یہ مارے آتھ پر لگ گئے اللہ کی کرنی ہی ایسی ہوئی اللہ کا شکر ہوا بڑی دعائیں کی بہت سارے بھائیوں نے میری وہ ویڈیو دیکھی ہوئی ہے بہت سارے بھائیوں نے میرے لئے دعائیں کی کہ سونا بھائی اللہ کرے آپ کا یہ کبوتر واپس آج ہے تو آپ سب بھائیوں کی دعاوں سے یا جو بھی یہ ٹھیک ہے تو وہ کبوتر واپس آگیا یہ اس کا بچہ ہے بعد میں اس کبوتر کا ایک بھائی مجھے ایک لاکھ روپے بھی دے رہے تھے تو میں نے انہوں نے بولا تھا یہ نا میں نے سیل نہیں کرنا یہ میرے شوک والی چیز ہے چیک کریں بچے کی بنتر شنطر دیکھی آپ نے ماشاءاللہ ضرور بولنا چیک کریں تھوڑا سا شام کا ٹائم ہو گیا اس سائیڈ کا کندہ دکھا رہا تھا میں دوستوں کو ماشاءاللہ کندہ دیکھیں وہی سیم کندہ ہے پرو کی چڑائی دیکھیں اور اس کی تیلی کے اندر آپ کو شائن بھی نظر آ رہی ہو شائن دیکھیں اس تیلی کے اندر اور اس کے پرو میں سپرنگ لگ رہے ہیں مجھکین کریں میں اس کا کندہ کھول رہا ہوں تو میرے حال سے اپنا کندہ چھڑوارا زور مار رہا ہے یہ بچہ اور ابھی کلی کلی کا بچہ ہے دیکھیں کیسے سپرنگ کی طرح پر واپس آتے ہیں یہ بھی ایک اچھے پرندے کی نشانی ہوتی ہے باقی ماشاءاللہ پرو کی علیمتہ بھی دیکھیں لاسٹ پرو میں یہ آخری تین پر دیکھیں یہاں پہ دیکھیں انہوں نے کیسے ہواہ کو چیرنا ہے اور یہ وان ٹو تھری گو والا بچہ ہے جی وان ٹو تھری گو والا بچہ ہوتا ہے جو دیکھتے دیکھتے اس مان بند ہو جانے والا بچہ ہڈی بڑی پرفیکٹ ہے جی ماشاءاللہ چار انگلیوں کے ہڈی ہے کشتی نمہ یہ دیکھیں اور یہاں پہ جوڑ اس کی ہلکے سے نرم ہے ناز زیادہ تنگ ہے ناز زیادہ کھلے ہیں کیونکہ یہ بھی بچہ ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ اس کے جوڑ بھی تنگ ہو جائیں گے باقی اس کے پنجے دیکھیں آپ میں نے کہا شوک کرو ہوں دوستوں کو اور ابھی سے اس کے پنجے دیکھیں خوشک پنجوں کا بچہ ہے باقی جیسی اس کی نوک ہے ویسے اس کے سارے ناخون ہے ماشاءاللہ اور اس کے پنجوں کی جو انگلیوں اور بہت گصہ کر رہے ہیں میرے ہاتھ میں یہ پیاری سی ویڈیو ہے میرے بھائیوں کے لیے تو میرے جین بھائیوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے چینل پر نیو ہے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں آج آپ کے ساتھ ایک بڑی پرانی ہسٹری کریئٹ کی ہے میں نے ہسٹری بتائیا آپ کو تو بتانا ضرور ہے آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہے یہ بچہ کیسا لگا ہے انشاءاللہ اس بچے کو اڑھائیں گے اپنی چھت پر چھوڑیں گے اپنے چینل پر نیو ہے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمٹس میں اپنی رہا لازمی دیں اللہ حافظ